اسلام علیکم ویوئرز میں ہوں ڈاکٹر یوسف آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیرپ لیسو ویٹ لیسو ویٹ کے بارے میں میں کمپلیٹ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شربت کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور بچوں کے لیے کیا ڈوزج ہے بڑوں کے لیے کیا ڈوزج ہے اور پلس اس کے کیا فوائد ہیں اور کون کون سے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون کون سے مریض اس کو استعمال نہ کریں فیسے تو آپ لوگوں نے کافی ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی یوٹیوب پہ لیکن ایسے ڈاکٹر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے پیشاڈ اس کو استعمال کرتے ہیں کون کون سے اس کو استعمال نہ کریں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کینلی میرے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں چلو تو سٹارٹ کرتے ہیں ایسے ویڈیو کو بھی سیرپ لیسویڈ جو ہے اس میں ویٹامین بی کمپلیکس پائی جاتا ہے ویٹامین سی پلس لائسین پائی جاتا ہے یہ شربت خاص طور پر بڑوں بندوں کو استعمال کراتے ہیں تو اس کی یہ ڈوز جیک ایک چمچ صبح ایک شام اگر ان میں کمزوری پائی جاتی ہے اگر ان کو بھوک نہیں لگتی زیادہ تر ہم یہ ان پیشنٹ کو ریکمنٹ کرتے ہیں ایسے بزرگ حضرات جن کو یعنی گولی یا کیرسول ملٹی ویٹامین نہیں کھا سکتی تو ان کو ہم یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک چمچ صبح ایک شام دودھ میں ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے علاوہ بھی یہ ایک چمچ صبح ایک شام استعمال کر سکتے ہیں اور بچوں کو ہم تب ریکمنٹ کرتے ہیں جب ان میں ویٹامین سی کی کمی ہو جاتی ہے یا ان کو بھوک کم لگتی ہے یا زرد پیلا رنگ شروع ہو جاتا ہے بچوں کا وہ کھانا پینہ کم کر دیتے ہیں تو ایسے بچوں کو ہم یہ شربت ریکمنٹ کرتے ہیں تو بچوں کے لئے دودھ جو ہے اس کو آدھا چمچ صبح آدھا شام استعمال کر راؤ تو ان کو بھوک لگنا بھی شروع ہو جاتی ہے اور ان کا جو پیلا پند ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور ان کی جسم میں جو ہے قوت مدافع جو ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ کھانا پینہ بھی صحیح شروع کر دیتے ہیں اس شربت کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کو جو ہے بھوک کم لگتی ہے اس کیلئے آپ استعمال کر رہا ہو تو آپ کا حازمہ جو ہے یہ بھی درست رکھتا ہے اگر آپ کو قبض وغیرہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ شربت استعمال کرنے سے آپ کے قبض کم ہو جاتے ہیں نظام حازمہ جو ہے وہ بھی درست ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھوک شروع بھی ٹھیک لگتی ہے اس شربت کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ اتنے خاص تو نہیں ہیں ہاں یہ ہے کہ اگر آپ اس کی دوسری آپ زیادہ لے لے تو آپ کو چکر آ سکتے ہیں گبرات ہونا شروع ہو سکتی ہے اس کے علاوے اتنے زیادہ نہیں ہے یا سر میں درد وغیرہ آپ کو ہو سکتا ہے لیکن کوشش کرو جب بھی آپ اس شربت کو یوز کرو اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کمزوری کی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو بی کمپلیک شربت و ویٹمین سی شربت تو کافی ساری ہیں لیکن جو میں اس کا ریویو لائے ہوں یہ لیسوڈ شربت جو ہے یہ پی فیزر کمپنی ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے آپ بھی اگر استعمال کرو تو ہمیشہ ایسی اچھی کمپنی کا استعمال کرو گے تو اس کا ریزلٹ اچھا ملے گا ادروائز مارکیٹ میں بے شمار کمپنیاں اور بھی ہیں جو بی کمپلیکس اور ویٹمین سی کا شربت بناتی رہتی ہیں اور میں آپ کو ہمیشہ اچھی کمپنی ہی ریکمینٹ کرتا رہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ جب پیسے بھرتے ہو تو کم سے کم چیز تو آپ کو اچھی ملے اور ہمارا تو ڈیلی بیسز کا کام ہے ہمیں تو اس چیز کا پتا ہوتا ہے کہ کس کا ریزلٹ اچھا ہے کس کا نار ملے تو اس لیے میں آپ کو ہمیشہ ملٹی نیشنل کمپنی ہی ریکمینٹ کروں گا جب بھی آپ ایسا شربت لو تو اچھی کمپنی کر لو تاکہ آپ کو فائدہ ہو شگر والے پیشنٹ اس شربت کو نہ استعمال کریں کیونکہ یہ کافی میٹھا شربت ہے تو ان کا شگر لیول ہائی ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ